السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپٹمبر کی آٹھ تاریخ سال دوہزار بیس کلاس ایٹ سبجیکٹ ہسٹری اور جو ٹاپک ہے میرا وہ ہے ہاو وائر سٹیٹس ٹو بی فارمٹ یعنی ہندوستان میں ریاستیں کیسے بنی چونکہ جب انڈین کانسٹیٹوشن پر بہت سارے ڈسکشنز ہونے شروع ہوئے تو اس میں کچھ فیچرز کو بہت پہلے سے ایڈرس کیا گیا پہلا ایشو اس میں یہ تھا کہ جو یہاں پہ مختلف انپریولیجڈ لوگ رہتے ہیں سرول کاسٹ اور سرول ٹرائبز کے نام سے ان کو ریزرویشن ملنی چاہے کیونکہ ان کے ایکسز ایڈکیشن یا بڑے بڑے جو تعلیم داری ہوتے وہاں نہیں ہوتی ہے اس لئے ان کو ریزرویشن ملنی چاہے لاجسٹیٹو اسمبلیز کے اندر بھی اور گورنمنٹ سرویس کے اندر اس ایشو کو بھی اچھے طریقے سے لیا گیا کچھ لوگوں نے ایشو یہاں پہ اٹھایا ایکویلٹی کی تو انڈین کانسٹوشن کی ایک اور کامیابی یہ تھی کہ ایک اور فیچر یہ تھا کہ یہاں پہ برابری کا درجہ سب کو ملنا شروع ہوا پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ صرف ہندووں کو بڑا درجہ دیا جائے گا اور کانون میں ان کو ریزرویشن رکھی جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ جب کانون بنا کانسٹوشن بنا تو اس میں ایکویلٹی بیفولا ایک کامن فیچر سا بن گیا برابر سمجھا گیا اور برابر ہر ایکی معامل جو ہے اسے کانون کی نظر میں برابر جو ہے یعنی تصور کیا گیا تینسرا فیچر اس میں یہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے ایڈلٹ فرنچائز نامی ایک لفظ انٹروڈوس کیا یعنی جو اس وقت انیس سو اٹالیس میں بالک مرد اکیس سال تک جن کے عمر تھی ان کو برابر ون پرسن ون ووٹ یعنی ادھیکار ملا تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی انڈین کانسٹوشن کے لیے اس وقت برطانیہ اور فرانس کے اندر ایسی چیزیں موجود نہیں تھی جو آپ نے آپ کو فار ووٹ اور آپ نے آپ کو جو ہے موڈرن نیشنز تصور کرتے تھے لیکن ہندوستان نے ڈیموکریسی کے اعتبار سے ایسا کرنا جو ہے وہ شروع کیا تھا چونکہ لنگویسٹک بنیاد پہ بھی ہندوستان میں جو ہے مختلف ریجنز تھی مختلف صوبے تھی اور ان مسئلوں کو بھی یہاں جو ہے بہت پہلے حال کرنے کی کوشش کی گئی مثلا یہاں پہ لنگویج کی بنیاد پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہاں ہندوستان میں انگریز جو تھی ان کی آفشل لنگویج انگریزی تھی اور یہ بہت اوپر یا سب سے آلہ زبان تصور کی جاتی ہے چونکہ انگریزی اب چلی جائے گی انگریز کے جانے سے اور یہاں ہندوستان میں ہندی زبان ہندو کے لیے جو ہے وہ آفشل زبان مانی جائے گی ایسا ہی ہوا ہندی کو آفشل زبان مانا گیا لیکن سعودر ہندوستان میں جو لاو میکنگ باڑی محمود جو نمبران تھی انہوں نے احتجاج کیا کہ اگر ہندی ان پر تھوپی گئی اگر ہندی ان پر رائج کی گئی تو وہ احتجاج کریں گے کیونکہ اس وقت انگریز زیادہ سعودر ہندوستان میں رہ رہے تھے وہ انگریزی کے شائق تھے اور ان کی اپنی ریجرنل انگریزز بھی تھی تو انہوں نے زور دیا کہ انگریزی زبان کو بھی یہاں پہ جو ہے استعمال کرنے کا ایک پرووجن رکھا جانا چاہیے اور ایسا ہی ہوا ہندوستان میں ہندی کو آفشل زبان جبکہ انگریزی کو جو ہے اسے جو ہے انگریزی کو آرپسز کے اندر کومنیکیشنز کے اندر یا کوٹس کے اندر جو ہے جاری رکھنے کا بری کار ملا فرمان ملا چونکہ اب رہی بات لنگویسٹک کومنیٹیز کی لنگویج کی بنیاد پہ انیس سو بیس میں ہی انڈیان نیشنل کانگریز نے وعدہ کیا تھا کہ جو ہی ہندوستان آزاد ہوگا تو جہاں جہاں زیادہ لوگ رہتے ہوں گے زبان کے ادبار سے ان کو صوبے کا درجہ دیا جائے گا چونکہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو یہ اس مانگ کو عام لوگوں کی طرف سے اٹھایا گیا اور انہوں نے مانگ کی کہ اب انہیں اپنے جگہ پہ ایک پروینس جو ہے صوبہ جو ہے اس کا درجہ ملنا چاہیے تو کانگریز نے اب تھوڑا پیچھے ہٹنے پر زور دیا کہا کہ جب ہندوستان اور پاکستان دو ملک بنے تو آزادی کے وقت بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے انہیں ریفیوجیز کا درجہ ملا یعنی انہیں گھر چھوڑنے پڑے اور دنسری جگہ وہ چلے گئے اور ملین ساف لوگ جو تھے وہ اس بگدر میں جو ہے شکار ہو کر جو ہے وہ انتقال کر گئے یعنی وہ مر گئے یعنی قتل کیا گیا چونکہ اگر اور سوپے بنایا جائیں تو کل وہ اور آواز اٹھائیں گے کہ ہمیں اب نئے ملوک کا درجہ جو ہے وہ ملے تو اس میں اور بھی دنگیں فساد ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا ایسا یہ مانگ جو ہے یہ مسترد مسترد ہوگی اور لوگوں کو اس طرح سے بانٹا نہیں جائے گا چونکہ لوگوں نے حکومت پر زیادہ سے زیادہ زور دینا شروع کیا تو اس وقت دو تین لوگ جو تھے جو کانگریس کے اندر اس مانگ کو مسترد کر رہے تھے ان میں پرائیم منسٹر نہرو تھا اور اس میں ڈپٹی پرائیم منسٹر اور صوبے نہیں بنا سکتے ہیں لیکن ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ ہم لنگویسٹک لنگویج کی بنیاد پہ زبان کی بنیاد پہ جو ہے لوگوں کو کسی نکی طرح کی جو ہے وہ اور کوئی چیز دیں گے لیکن ان کو پرومینس کا جو درچہ ہے وہ نہیں ملے گا اور انہیں کہا کہ جو چیزیں ملک کو ترکی کی طرف لے جائیں گی ان کو آگے پرموٹ کیا جانا چاہے گتوری نیشن اور جو چیزیں ملک کی ترکی میں رکاوٹ بنیں گی ان کو یہاں سے ریجکٹ کیا جانا چاہیے تو اس طرح سے کانگریس لیڈیورز جو تھے انہوں نے اپنی طرف سے ایک وعدہ کیا تھا لوگوں سے کہ انہیں کہ وہ ایک صوبے دیں گے زبان کی بنیاد پہ لیکن کانگریس نے جب یہ وعدہ پورا نہیں کیا تو اب لوگوں میں بدانوانی فیالی گئی اور لوگوں نے احتجاج کرنے شروع کیا چونکہ اگر ہم یہاں پہ ملیالم سپیکرز جو تھے مراتھی زبان کے مراتھی زبان کے تو انہوں نے احتجاج کیا تھا مدراز پریزیڈنسی کے اندر کہ انہیں جو ہے ایک نیا صوبہ ملنا چاہے تو یعنی اندرہ پردیش کے نام سے تو انیس سو باؤن میں جب جنرل الیکشنس ہوئے تو پندیت نہرو وہاں پہ الیکشن سلوگون لے کے جب گیا تو وہاں لوگوں نے جو ہے کالی جنڈوں سے اس کا جو ہے سواگت کیا یعنی لوگوں نے اس وقت پروٹسٹ کیا ایک قسم کا کالی جنڈے ہاتھ میں اٹھائی اور کہا کہ ہمیں کانگریس منظور نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پہلے پروینسز بنانے کا وعدہ کیا اب یہ پروینسز صوبے دینے والے نہیں ہیں تو اس طرح سے پوتیلہ شرمالو ایک نامی انسان تھا تو اس نے جو ہے ہنگر سٹرائک یعنی اس نے بوک ہرتال کیا اور اس نے آندرہ پردش کو ایک نئی سٹیٹ کے طور پہ جو ہے وہ آواز اس نے اٹھائی اور جب اس نے ہنگر سٹرائک کی تو وہاں پہ ہرتالز اور بندز آرگنیز کیے گئے یعنی وہاں پہ بند کی کال دے دی گئی وہاں پہ ہرتالز اور سٹرائک کی گئی تو پندرہ ڈیسنوبر انیو سو باون میں اٹھاون دن کے جو ہے بوک ہرتال رہنے کے بعد پوتیلہ شرمیلہ جب مرا تو وہاں پہ عام لوگ جو تھے وہ اور سڑکوں پہ آنے شروع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہاں جو پوتیلہ شرمیلہ کی مانگ ہے وہ جنیون ہے اور جب تک ریاست کا درجہ آندرہ پردش کو نہ دیا جائے تب تک ہرتال ختم نہیں ہوگا تو سنٹرل گورنمنٹ کے پاس کوئی اور اور انہوں نے آنن فانن ایک اکنوبر انہوں نے سو ترپن کو آندرہ پردش کو بطوری ریاست کا ایک درجہ جو ہے وہ دیا تو اس طرح سے اگر ہم آندرہ پردش کی بات کریں تو ہندوستان میں آسامیز لوگ تھے یعنی آسام کے اندر بنگال میں بنگالی رہتے تھے اوریا جو تھے وہ اوریسا میں رہنے والے لوگ تھے تامل نادو کے نام سے وہاں پہ تامل رہتے تھے اس طرح سے ملی عالم جو تھے کاناڈا تھے تلگو تھے یعنی مختلف مختلف اور لوگ اور زبانوں کے سے وابستہ لوگوں کی آبادی تھی چونکہ اب گورنمنٹ نے کہا کہ ایک کیمشن بٹھایا جانا چاہے یعنی آرگنیزیشن کیمشن انیس سو چھپن میں یعنی اس کیمشن کو یہ زمداری دی گئی کہ وہ زبان کی بنیاد پہ جو ہے دیکھیں لوگوں کو اوریجینز کی کی وہ ایڈنٹیفیکیشن کریں اور اس طرح سے اور بھی ریاستیں جو ہے ان کو عمل میں لائے جائے گا چونکہ یہ مانگ اب سنٹرل ہندوستان یعنی وسطی ہندوستان تک پہنچی اور وسطی ہندوستان میں بھی لوگوں نے زبان کی بنیاد پہ ریاست کا درجہ مانگا اور اس طرح سے جو ناردھرن ہندوستان کی اگر ہم بات کریں تو ناردھرن ہندوستان میں بھی ایسا ہوا تو انیس سو چھاس سٹھ میں اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو اس کا بٹوارہ ہوا یہاں پہ پنجاب میں دو جگہیں تھی ایک تھا پنجاب اور دوسرا تھا ہریانہ 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 میں ہریانویا ہندی لوگ جو تھے وہ زیادہ بولتے تھے پنجاب میں جو ہے لوگوں کی زبان پنجابی تھی تو اس طرح سے اس کا بھی بٹوارہ ہوا تو ہم اور بھی ریاستوں کا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ریاست جو ہے کس سائیڈ میں ہے ایر سائیڈ میں ہے ویس سائیڈ میں ہے وہ وہاں پہ وہ کس طرح سے وجود میں آئی تو آج ہم نے چونکہ انڈین کانسٹوشن کی بات کی تو اس میں جو ہے ایکویلٹی بی فور لا یا ایڈلٹی فرنچائز یا ریزرویشن آف لاور کاسٹ 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 کسٹ 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 یا اس میں جو ہے لنگویج کا ایشو جو ہے ریزالو کیا گیا آپ جو کہ پروینس کا ایشو جو ہے اس کو سٹیٹ کا درجہ دیا گیا جیسے کہ پوتیلا شیرمیلوں نے آندھرا پردیش میں بات کی اور اس طرح سے اور بھی جو ریاستیں تھی ریوارگنیزیشن کیمشن بٹھایا گیا انیس سو چھوپن میں تو اس طرح سے کانیڈا اس طرح سے تامل ملیالم جو ہے آسامیز بنگالیز تو ان کو آس آہستہ الگ الگ جو ہے سالو میں جو ہے سٹیٹ کا درجہ دیا گیا اور انیس سو سٹھ میں اگر ہم بات کریں تو مراتی اور گجراتی جو تھے انیس سو سٹھ میں ان کو بھی الگ کیا گیا گجرات اور جو ہے بمبائی کو تو انیس سو چھاس سٹھ میں پنجاب اور حریانہ دو الگ الگ ریاستیں جو ہے وہ کریئٹ کی گئی اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ اقتام کو پہنچتا ہے اجاز دیجئے اللہ حافظ